ہمارے استاد سے پروفیسر صوفی غلام صورت بستن سام تو ہم سیانے سے میں فیفٹر میں پڑھتا تھا تو ان کی ایک آجت تھی کہ جب کسی کی شادی ہوتی تھی نا لڑکی گھر والوں کی تو ان کے گھر جا کے برات کا کھانا کھلانے کا بندوبست ان کے سب پہ ہوتا تھا تو صوفی صاحب ہم کو اور انہیں کی کراس کے ہم چھے بندے تھے کہ چلو بھئی فلان گھر وہ کھانا برسان ہے دین ہے تو برات آگئی ہے تو مجھے یاد ہے ہم بھاچی دروازے بلیوں والی سرکار کے پیچھے گھرتا تو وہاں چلے گئے ان کا لوگ جی صوفی صاحب آگئے فکر کی کوئی باد نہیں تو انہائی سے دے گئے لے آئے اب جو برات تھی وہ ان کا خیال تھا کہ 80 کے قریب بندے آئے وہ 160 کے قریب آگئے اب صوفی صاحب کی آنکھیں اگر آپ میں سے جتنے یاد ہیں مہت ماشاءاللہ موٹی تھی گھور آگئے اور ان سے ماتب پسینا ناک پہ بھی آجاتا ہے کہہ لگے شواہ کا ہنکی کریے میں میں کہہ جی پتہ نہیں اس میں آپ تو ادھے گوں میں پانی ڈال دیتے ہیں تو یہ تو پیدا موقع تھا میں ففٹیر کا سٹیودن تھا انہوں نے ایک سپر مارا مجھے زور سے کہیں گے بے کوف آدمی اس میں پانی اور ڈال کے مرنا ہے وہ تو فٹ ختم ہو جائے گا اس میں گھی کا پیپا ایک اور ڈالنا ہے تو وہ گڑا ہو جائے گا نا تو کھایا ہے کس بطن کے ہاتھ ہے اب ہم اندر سرف کر رہے تھے اور آواز ہم دیتے ہیں صوفی صاحب بیچ میں سے نکال کے ڈالتے جاتے تھے ہم کہتے تھے اور چول جی اور شورہ جی وہ کہتے تھے گرم لیاو جی ہم تو بھاگے بھتے تھے اب آخر کی کیفیت یہ آگئی کہ دیگیں ختم ہو بھی اور ان کا چہرہ دیکھنے والا تھا وہ کام رہے تھے کہ اگر کسی نے اندر سرف کہہ دیا کہ اور کعب بھیجیں تو ان کے پاس دینے کے لیے صرف ایک رہ گی تھی لیکن وہ ڈرے ہوئے تھے جب وہ خوف زر رہا تھے تو اندر سے آوازہ عباس جب دو دوسرے بندے نے کہا جی باس دی صوفی صاحب تو صوفی صاحب خدا کہش وہ ہاتھ میں جو پکڑا ہوتا تھا وہ گرا اور اتنی شدت سے وہ پیچھے گرے کہ وہ بڑا ایک بڑا سا کڑا ہو پڑا کہ ان پر شکر اثر نہیں لگا تو ہم نے اٹھا کے ان کو بستر پر اکاونٹ آنگے مٹین دبائیں پاؤں دبائیں تو تہلی مال اس کی اٹھ کے بیٹھ گئے میں نے کہا جی خدا کے واسطے ایسی ٹنشن کا کام آئندہ نہیں کرنا کہن گے نہیں بلکل میری بھی توبہ تو یہ وہاں سے ہم چل پڑے پیچھے پیچھے ہم شاگر آگے آگے سوزی صاحب کوئی پندرہ بیس گر سے زیادہ تھا گئے ہوں گے کہ ایک ماہی باہر نکلی کہ ان کی لئے گڑا مصطفی مہدر تن لب دی پھر دی سن کے ان کا تریخ رکھ دیتی ہے تیرہ پادو جی کارتی ہے تو اس فمہان ہے زیادہ سے تو سوزی صاحب جو توبہ کر کے کہن گے کاغذ ہے ان کے ہاں پنسل ہے ہاں لکھ تیرہ سے گوست ایک بوری چال سوزی صاحب لکھا رہا ہے اور میں نے کہا جی یہ پھر ہوگا کہل گے نہیں یہ تو ہم نے ان کی ضرورت ہے جب میں بہت تنگ آ جاتا تھا کبھی لاد میں ہوتا تھا تو میں پوچھا تھا ان سے کہ بابا جی یہ بتائیں کہ دین کیا ہوتا ہے اسلام کیا ہوتا ہے مومن کیا ہوتا ہے تو میں نے اتنی پوچھا ان سے میں نے کہا جی بابا جی یہ بتائیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے کہل گے مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا دل صاف ہو اور ہاتھ گندے ہو میں نے کہا میں نے کہا جی پھر کہیے میں نے کہا نوٹ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا دل صاف ہو اور ہاتھ گندے ہو میں نے کہا حضور یہ بات میری سنوی ہے کہہ لگا جو بھائیوں کے کام کرتا رہے گا اس کے ہاتھ تو گندے ہوں گے جو آرام سے بیٹھا ہوگا دستانی پہنکے اس کا تو کچھ نہیں خراب ہونا ہے تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو اس کے گارہ لگانا ہے اس کی نوٹ اٹھا کے دینی ہے اس کے لئے لکھنیاں لانی ہیں اس کو روتا ہے اس کے آنسوں پہنچ رہے ہیں وہ ہوتا ہے اس کے آنسوں تو ہمیں تو ایسی definition کسی کتاب میں نہیں ملتی ہے یہ ان کے پاس بیٹھنے سے اور ان کے شدد میں حاضر ہونے سے آپ نے جو پوچھا تھا یہ ایسی طیرے ملتی تو اب عمل میں داخل ہونے کے لئے کیا کچھ کیا جائے کیسے کیا جائے یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ گفتگو بری آسان ہے جائے